اسلام علیکم ایبی ون ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آئی ہو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج ہم جا رہے ہیں امتیاس کچھ شاپنگ کرنی تھی ہمیں تو میں نے سوچا میں یہ سب اپنے یویڈیو فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اس ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم نے کیا کیا آج شاپنگ کی ہے میں آپ کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کروں گی تو آپ میرے اس ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ مزید اور بھی ویلوگز دیکھنے چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ضرور ویزٹ کریں اور پھر ہم نے ہمیں شاپنگ کے ساتھ ہمیں وانچر بھی ملے تھے اس کے بعد سب نے اپنے لیے سموزے پیٹیس اور سینوچز لیے تھے وہ بھی ہم نے کھا لیے اب میں آپ سب کے ساتھ اپنی شاپنگ شیئر کر رہی ہوں جو ہم نے شاپنگ کی تھی ہم نے زیادہ تر چپس اور چوکلیٹس وگرہ ہی لیے ہم نے گھر کے لیے راشن زیادہ نہیں لیا ہے کیونکہ ہم سب بہن بھائی پوکٹ منی سیو کر لیتے ہیں اس سے پھر جا کے ہم یہ سب چیزیں لے آتے ہیں اس سے پھر جا کے ہم یہ سب اپنے لیے چیزیں لے آتے ہیں اچھا رہتا ہے اس طرح ہمیں پھر بہر 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 جانے کی یا بہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم نے یہ ایک گلاس کا سیٹ بھی لیا تھا یہ سارے کوکو مولے سلینٹی یہ سب چیزیں ہیں اور یہ کورین نوڈل بھی ہم نے لیا ہیں دو ایک سپائسی ایک چکن فلیور ہے یہ پہلے کبھی ہم نے دیا نہیں تھے تو ہم نے دو ہی لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور سب یہ نوڈل اور یہ کچھ چوکلیٹس اور کولڈ رنگز بھی ہے یہاں ویمٹو ہم نے لیے یہ لیچی سلائز اور بیکری کے بھی کچھ آئیٹم لیے تھے ہم نے اور براؤنیز اور سینڈوچز بھی لیے تھے جو ہم نے کھا لیے اور چیز بھی لیے انشاءاللہ اسے بھی بہت سی ریسپیز آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کریں گے اور ہم نے شاپنگ زیادہ کی تھی اس لیے ہمیں دو وانچر ملے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یہ کارڈ بھی ملا ہے انتیاز کا ایک لکی ڈرو ہے یہ لکی ڈرو کوپن ہے اور فپٹی پرزنٹ آف ہے منیو پہ انٹائر منیو پہ اسی سب میں ہمارے ساتھ دھوکہ بھی ہو گیا ہے ایک یہ نوٹ ہے ہزار کا یہ نکلی نوٹ ہے اور یہ نکلی نوٹ ہمارے پاس آ گیا یہ ہمیں وہاں جا کے پتا چلا ہم نے کاؤنٹر پہ جب دیے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ نوٹ جویں نکلی ہے اور اس پہ انہوں نے کروز بھی کر دیا اور اسی طرح ہمارے ہزار روپے زائع ہو گئے اب ہمیں اسے پھار دیں گے ہم نے اسے پھار دیا بہت دکھوہ ہمیں اپنے ہزار روپے زائع ہونے پر شاپنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اب ہاری ہے کھانے کی کھانے میں ہیں لچھا پراتھا اور چکن ٹک کا لچھا پراتھا بھی بہت اچھا بنتا ہے ہم ہمیشہ لچھا پراتھا اسی طریقے سے بناتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے بہت ساری لیئر اس میں بن جاتی ہیں اور ٹکے کے لیے جو ہم چکن کو پہلے ہی مسالے میں میرینیٹ کر کے چلے گئے تھے جانے سے پہلے ہی شوپنگ کے لیے چکن کو میکس کر کے مسالے میں ہم نے ریسپ پر رکھ دیا تھا اور اب ہم چکن کو بھی پھر اس کے بعد ہم چکن کو انگریتھی پر پکا لیں گے آپ نے ہماری چینل وزٹ نہ کیا ہو تو آپ ہماری چینل پر ضرور وزٹ کریں ہماری چینل پر آپ کو بہت سی اچھی ریسپیز ملیں گی یہ آپ انہیں ضرور رائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری تکاپ تقریباً بننے ہی والا ہے یہ دیکھنے میں جتنا ملیدار اور ٹیسٹی لگ رہا تھا کھانے میں یہ اور بھی زیادہ اچھا تھا آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو وزٹ نہیں کیا ہے تو آپ ضرور جائیں ہماری چینل پر ضرور وزٹ کریں آپ کو بہت سی ریسپیز ملیں گی آپ انہیں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آپ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ